این ایک سو اکتر رحیم یار خان کے زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار گیا یار ہتنی یار سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی امیدوار مقدوم تاہیر عشید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ حسان مصطفیٰ اٹھاون ہزار دو سو اکی آون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے فاروق سندھو ہمارے ساتھ موجود ہے مسید ان سے جان لیتے ہیں جی بتائیے کاب اس وقت کون آگے ہے یہ انگیہ ہم کے قومی حلقہ ون سیون ون کے زمنی انتخاب نے پیپلز پارٹی کے امیدوار مقدوم رشید الدین جو ہیں وہ اٹھاون ہزار ووٹ سے آگے ہیں اور انہوں نے مجبوری ایک لاکھ سولہ ہزار جو ووٹ ہے وہ لیے ہیں ان کے مدے مقابل جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں حسان مصطفیٰ وہ اٹھاون ہزار ووٹ لے سکے ہیں مجبوری یہ ہلکہ پانچ لاکھ سولہ ہزار ووٹ کا تھا اور ایک لاکھ کاسی ہزار ٹوٹل ووٹ ڈالے گئے ہیں اور ووٹ کا جو تقناسب ہے وہ پیٹ بھی سے اشاریاں اوناسی فیصد رہا ہے جی باروک سندھو اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکرے آپ کا رحیم یار خان اینے 171 میں زمنی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم تاہر رشید الدین نے میدان مار لیا پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ دوسرے نمبر پر رہے پیپلز پارٹی کی جانب سے مخدوم ہاؤس میاں والی قریشیاں میں جشن منایا جا رہا ہے ممتاز خان نیازی ایکسپریس نیوز رہیم یار خان